اسلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل مہر موٹرز دوستو سزوکی کمپنی نے ویگنار گاڑی کی نئے جنرشنل پاکستان کے اندر مطارف کروا دی ہے تو دوستو جو پرانی ویگنار پاکستان کے اندر چل رہی تھی وہ آج کل کے حساب سے ایک اول شیپ کنسیڈر کی جا رہی ہے کیونکہ پرانی ویگنار کے اندر جو فیچرز تھے وہ بہت ہی کم دیے گئے تھے تقریبا نہ ہونے کے بائبر فیچرز تھے اور یہ جو نئی جنرشن ہے اس کے اندر تمام تر اڈوانس فیچرز دیے گئے ہیں جو کہ ہمیں آج کل کی نئے گاڑیوں کے در دیے جا رہے ہیں تو یہ گاڑی آپ کو پاکستان میں کہاں سے ملے گی اس گاڑی کے اندر فیچرز کیا کیا دیے گئے ہیں اس گاڑی کی پرائس کیا ہے یہ تمام تر ڈیٹیلز میں آپ کو آج کی اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اور اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سکرین پہ میں نے اپنی انسٹاگرام آئی ڈی منشن کر دی ہے آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر کے مجھ سے آسانی سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیں ایک ایڈ دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ جو ویڈیو ہے یہ ہمیں سپونسر کی ہے ایویس جنانی دعا خانہ والوں نے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ریجسٹرڈ ہے یہاں پہ لیڈیز اور جنز کی تمام تر بیماریوں کا پراپرلی علاج کیا جاتا ہے یہ میں نے سکرین پہ ان کا ایڈرس اور ان کا فون نمبر منشن کر دیا ہے تو بات کریں اس گاڑی کی تو یہ جو گاڑی ہے یہ جاپانی گاڑی ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ بہت ہی مناسب رکھی گئی ہے اور جو پرانی ویگنار تھی اس کی بہت ہی ہائی پرائز تھی اور پرانی ویگنار کا جو باڈی ڈیزائن تھا وہ ایک اول شیپ میں تھا اور اس کے اندر فیچرز بہت ہی کم دیئے گئے تھے اور اس گاڑی کے اندر فیچرز جو ہے وہ بہت ہی اڈوانس دیئے گئے ہیں یہاں پہ آپ گاڑی کا فرنٹ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اس کی جو فرنٹ لائٹس ہیں یہ ایک نئی شیپ کے اندر دیزائن کی گئی ہیں یہ ہمیں LED کے اندر ملتی ہیں اور اسی کے اندر ہمیں DRL کا فیچرز بھی دیا گیا ہے اسی کے نیچے ہمیں فوگ لمس کی آپسن بھی دی گئی ہے اس کی جو بیک لائٹس ہیں یہ ہمیں ہیلوزنز کے اندر دی گئی ہیں یہاں پہ آپ گاڑی کے ویز دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں 14 انچز کے کمپنی کی طرح سے بہت ہی خوبصور دیزائن کے اندر الائی ویز دی گئے ہیں اس گاڑی کے جو سائر میرز ہیں ان کو پر ہمیں انڈیکیٹرز کی آپسن بھی دی گئی ہے اس کے انجن کی بات کریں تو اس گاڑی کے جو انجن ہے یہ ہمیں 1000 سیزی کا F5 انجن دیا گیا ہے یہ 3 سیلنڈر پیٹرول انجن ہے اب ہم اس گاڑی کے انٹیئر کی طرف آئیں تو یہاں پہ آپ گاڑی کا ڈیچ بور دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کے جو انٹیئر ہے یہ ہمیں بہت ہی ایک لگزری فیلنگ دے رہا ہے بہت ہی خوبصورتر ایک لگزری شیپ کے اندر اس گاڑی کے انٹیئر دیزن کیا گیا ہے اس کے علاوہ گاڑی کے اندر پاور سٹیرنگ دیا گیا ہے اور یہ جو پاور سٹیرنگ ہے یہ ہمیں ایڈزسٹیبل فیٹرز کے ساتھ دیا گیا ہے اس گاڑی کے جو چاروں ڈورز ہیں یہ ہمیں پاور وینڈوز کے ساتھ دیا گیا ہے اس کے برقص ہم پرانی ویگنار کی بات کریں تو اس کے جو فرنٹ ڈورز ہیں وہ ہمیں آٹومیٹک وینڈوز کے ساتھ ملتے تھے اور جو بیک ڈورز ہیں وہ ہمیں مینول وینڈوز کے ساتھ ملتے تھے لیکن یہاں پہ اچھی بات یہ ہے کہ اس گھڑ کی جو چاروں ڈورز ہیں یہ ہمیں ٹوٹلی آٹومیٹک وینڈوز کے ساتھ ملتے ہیں یہ گھڑی جو ہے جو دو ویرنٹس کے ساتھ آ رہی ہے جو کہ 5 سپیڈ مینویل اور 5 سپیڈ آٹومیٹک کے اندر آتی ہے اس کے علاوہ گھڑی کے اندر سمارٹ کیلیس انٹری کا فیچر دیا گیا ہے پوسٹارٹ بٹن مل جاتا ہے اس کے علاوہ کروز کنٹرول دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بہتی پاورفل اور آٹ کلاس ایسی اور ہیٹر کمپنی کی طرف سے پرنسٹارٹ ملتے ہیں اس گھڑی کے سیفٹی فیچرز کی بات کریں تو اس گھڑی کے اندر ہمیں ای بی ایس بریکس ای بی ایس ویڈ ای بی ڈی ڈوال ائر بیگز پارکنگ سینسر اور سینٹر لاکنگ سسٹم دیا گیا ہے اس گھڑی کے روم کی بات کریں تو اس گھڑی کے اندر بہتی بڑا روم دیا گیا ہے اور اس گھڑی کے میوزک سسٹم کی بات کریں تو اس کے چاروں ڈورز کے اندر ہمیں سپیکر کی آفن دی گئی ہے اس گھڑی کی سیٹنگ کپیسٹی کی بات کریں تو ہم پانچ بند اس گھڑی کے اندر آسانی سے بٹھا سکتے ہیں اس گھڑی کے بورٹ سپیس کی بات کریں تو ایک سو اناسی لیٹر کا ہمیں بورٹ سپیس دیا گیا ہے اس کے اندر آپ اچھا خاصا سامان رکھ سکتے ہیں اس گھڑی کی فیول ایوریج کی بات کریں تو سترہ سے اٹھارہ کلومیٹر پر لیٹر ہائی وے پہ یہ گھڑی ہمیں فیول ایوریج دیتی ہے یہ گھڑی جو ہے یہ چھے مختلف کلرز کے اندر پاکستان میں آویلیبل ہے اب ہم فائنلی گھڑی کی پرائز کی بات کریں تو پاکستان کے اندر اس گھڑی کے کچھ انپورٹڈ یونٹس موجود ہیں یہ آپ کسی بھی انپورٹڈ گھڑی کو شورم سے آسانی سے خرید سکتے ہیں اور اس گھڑی کے پراپرلی لانچنگ کی بات کریں تجھے ایکسپیٹ کیے جا رہا ہے کہ 2022 کے آخر تک جے گھڑی پاکستان میں مکمل طور پر لانچ کر دی جائے گی اور اس گھڑی کی جو قیمت ہے وہ 25 لاکھ اس کی سٹارٹنگ پرائز ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی میں ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ